بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارا ایک آدمی جنگ اوتاس میں قتل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو عامر تو نے دیت کیوں نہیں لی میں نے جواباً یہ آیت پڑھی یا ایوہ اللزین آمنو علیکم انفوسکم لا یزرکم من زلہ ازہ تدیتم اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آگے اور فرمایا تم کہاں چلے گئے ہو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جب تم راہ راست پر آ جاؤ تو کفار لوگ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں اسے تبرانی نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی وجہ تھی جس کی بنا پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکا رہا جب نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکے رکھا تو میں نے یہ آیت پڑھی اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں اللہ رب العزت کے ذات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہم آمین